ارے جب سچے دل سے آدمی پکار کرتا ہے تو اس کی پکار سنی جاتی ہے ایک پل میں کہاں گزنی میں پکار کرتا ہے امرت سر میں گروہ صاحب بیٹھے ہوئے اس کی جگہ کھڑے ہوتے کیا پتہ نہیں لگتا جو جس کا آسرہ لے لیتا ہے جس کے دل میں سردہ یقین اور پکہ ہے ہماری سردہ خود کی ڈگمگائی ہوئی ہے ہمارے دلوں میں خود میں ویسواس اتبار نہیں ہے ہمارا خود بے اتبار نہیں ہے گروہ پر کیا اتبار کریں گے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ جیو بھولن ہار ہے ست گروہ اس کو بخشن ہار ہے بار بار ہم گلتیاں کرتے ہیں لیکن گلتی کر کے بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں ارے گروہ بار بار جب چہتا آتے ہیں وہ کوئی سزا تو نہیں دیتے ہیں وہ اپنا سمیہ لگا کے پورس لگا کے بچنوں کے دوارہ اپنے جیووں کو کس کس پرکار سے کسی کو پیار سے کسی کو ڈرا کے کسی کو دھمکا کے کسی کو چیتام نہیں دے کے ان کو صحیح اور اچھے مارک پر چلانے کا پریاس کرتے ہیں اور پھر بھی یہ جیو سوچتا ہے کہ اس میں شاید کسی دوسرے کا یہ ہٹ ہے اور یہ میرے ہٹ کی بات نہیں کہی گئی جب تک ہم ان پاپ کرموں میں بیٹھتے جاتے ہیں دنیا میں تب تک ہماری سردہ بھگتی میں نام کے پرتی گروہ کے پرتی ہمارا بشواز نہیں جم سکتا کیوں کہ ہمارا دن تھگی میں بے ایمانی میں جھوٹ میں کپٹ میں ان باتوں میں بیٹھتا ہے اور جو آدمی جیسا کام کرتا ہے کرتے کرتے وہ اس کا ویسائی روپ بھی ہو جاتا ہے جو جیسا کرم کرے گا وہ تینوں عوستاؤں میں سپنے میں بھی جاگرت میں بھی سوسکتی میں بھی وہ اسی میں اس کا سمیں بیٹھتا ہے اگر سپنا آئے گا تو بھی وہی سپنا آئے گا اگر وہ سوئے گا تو بھی اسی عوستہ میں ہوگا اور جاگرت میں وہ وہی سوستا ہے اور وہی کرتا ہے اسی لئے مہاپرسوں نے فرمایا ہے کہ من میں جب بھی تمہیں فرصت لگتی ہے چنتن کرو تو گروہ کے پرتی کرو نام کا کر کھالی سمیں ہوتا ہے تو گروہ کے کہے بچنوں کو بار بار اپنے من میں لے کے آوگے تو جب بھی کوئی ایسی گھڑی آتی ہے کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم سے کوئی برا کرم ہونے والا ہوتا ہے تو گروہ مہراج ہمارے وچاروں میں آکے ہمارے کھالات میں کیونکہ گروہ آجر ناجر ہر جگہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ہر قریہ میں سامل ہوتے ہیں لیکن وہ روکڑے کا پریاس کرتے ہیں پرندو کرتے کرتے جس چیز کا ہم نے بیاس کر رکھا ہے ہم گروہ کی بات کو ان کو در کنار کر کے اور بے جاتے ہیں اس سنسار کے بہاو میں اور وہ پھر برے کرمکر بیٹھتے ہیں جو ہمارے جیون کو بھی برباد کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے مارک سے بھی گرا دیتا ہے تو سچا مارک جو سرد ثبت کا ہے اس پر اگر سچائی کے ساتھ چلتے ہو تو جیون مقت ہو جاؤ گے اسی جیون میں دیکھو گے اور اسی جیون میں پا لے گے سوامی جی مہارض نے ایک جگہ پہ کہا کہ گروہ چیلا ویوار جگت میں جھوٹا برت رہا اب دونوں عوصہوں میں جھوٹ ہے گروہ بھی جھوٹا ہے چیلا بھی جھوٹا ہے کیوں ہیں وہ اس لئے جھوٹے ہیں کہ گروہ خود سچا نہیں ہے اس لئے ششیوں کو بھی سچائی پر چلنے کی عادت نہیں ہے اگر گروہ سچا ہوتا تو زیادہ نہیں تو تھوڑے کم سے کم اس مارک پر چلنے والے ہوتے لیکن پھر بھی اس کڑیو کے انت میں جو عوصہ اب چل رہی ہے جو حالات سماز کے آپ دیکھتے ہیں ان میں کسیز کی پربوتہ ہے کسیز کی ہے کہ برائی ہی برائی پنپتی جاتی ہے پاپ ہی پاپ بڑھتا جا رہا ہے جھوٹ ہی جھوٹ فڑ اور پھول رہا ہے سچائی کے مارک پر چلنے والے بہت کم ہیں لیکن میں تو اتنی کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم اگر برائیوں کو چھوڑ دیں برائیوں کو بھی چھوڑ دیں سچائی کے مارک پر چلنے کی نہیں کہتا میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم تحاک کر دو میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم بھزن میں رات دن لگے رہا ہوں صرف برائیاں چھوڑنے کے لئے کہتا ہوں اور اس وقت میں جو برائی چھوڑ دے گا تو مضبور ہو جائے گا برائی چھوڑ دے گا تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا کرنے کے لئے رہی اچھا جائے گا جب برائی چھوڑی تو اچھائی کے مارک پر اپنے آپ چل دو گے اس لئے ضروری چیز ہے کہ برائیوں کو تجھ سے چلو اچھائی اپنے آپ ہمارے ہردے میں آتی چلی جائیں گی اب کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں سچنگوں میں آتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے وچار اگر دیکھو گے ان کے کھالات دیکھو گے سچنگیوں کے نہیں ہیں اس لئے ان کے لئے یہ بانی کہی گئی یہ کلام ان کے لئے تھا کہ سچنگ کرت بہت دن بیٹھے اب تو چھوڑ پرانی بان کیونکہ انہوں نے وہ عادت اب تک چھوڑی نہیں ہے نیندہ میں چگلی میں برائی میں چھڑ میں کپٹ میں تھگی میں وہ لوگ سوچتے ہیں شاید میں چطور ہوں یہ نہیں پتا پاپ اکٹھا کرتا ہے جو جو تو پاپ اکٹھا کرتا جائے گا یہ تجھے بھوگنا پڑے گا آگے جا کے اس نرہ دکھ ہی دکھ بڑا پڑا ہے اس میں اور اس دکھ کو بھوگتے وقت پھر چلائے گا پھر کہے گا کہ میرے سے سیاہ نہیں جاتا اب دیکھتے نہیں ہو اگر دوسرے جیوہوں کی حالت دیکھو بیچارے کس کی حالات میں کیسے کہ انہوں نے کرم کیے ہیں اب نہیں پہلے کیے ہیں انسانوں کے بھی عوستہ ہے کسی بھاگ کسی کرم سے چولا تو انسان کا مل گیا لیکن انہوں نے جو گندے مندے کرم کیے تھے ان کرموں کے کارن اس کو اب بھی اچھا جیوہ نہیں ملیا ہے سریر انسان کا ملیا ہے لیکن جیوہ کئی پسووں جیسا جیتے ہیں کوئی راکسوں جیسا جیتے ہیں کوئی بھوت پریتوں اور پساچوں جیسا ہے اب جو لوگیں بری چیزوں کا سیون کرتے وہ انسان تھوڑے ہیں انسان وہ آدمی اپنے آپ کو جانا ہوں کہ جنہوں نے اپنے مند کو اپنے بیچاروں کو صحیح مارک پر لگا دیا گروہ سے نام کی دیکھشہ لے کے جو نت پرتی دھیان کرتا ہے چاہے تھوڑے سمیں کے لیے کرتا ہے برائیوں کو جس نے چھوڑ دیا ہے آج سماز میں میں کہتا ہوں گھر گھر میں ہی برائی ہیں کتنا بھرون ہتیا پہ پوری ساری مانوتا اس کے لیے کتنی چنتی تیم کہ یہ لنگانوپات بگڑتا جا رہا ہے سرسٹی کا آگے جا کے کیا ہوگا کیوں انسان گندہ کرم کرتا ہے برم ہتیا جیسا تو پاپ لگتا ہے پیٹ میں گرب میں کنیا کو مروا دینا ارے مالک پرماتمہ تمہیں کیا پتہ کیا اوبار دینا چاہتا ہے انسان اس کو ابھی سے مٹانا چاہتا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا پاپ ہوگا اور اگر ہو بھی گا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ کہ کسی نہ کیسے روپ میں لاکھ پریتن کرے کس نے کتنے کتنے لاکھ پریتن کوشش کرنے کے بعد بھی اس بات کو نہیں موڑ سکے وہ کیونکہ جس کے لاکھوں ہاتھ ہیں وہ کرنا چاہتا ہے تم دو ہتھوں مالے انسان چھیننا چاہتے ہو نہیں چھین پاؤگے تمہاری ایک تچھ بودھی ہے تم اپنی اکل میں سوچ کے کچھ کرنا چاہتے ہو لیکن جو اس سارے ایک تمہاسے کو دیکھتا چلاتا ہے رچناکار ہے اس کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو انسان اپنی مند بودھی کے کارن کیوں پرکرتی سے کیوں پرماتمہ سے کیوں انسانیت سے اپنی دوسمنی لے کے پاپ اکٹھا کرتا اور کچھ نہیں کر سکتا اگر اس کرنے لائق ہے تو یہ اپنے کرم کو ضرور بنا سکتا ہے پچھلے کرموں کو مٹا کے اپنے جیون کو صدار پر لگا کے اور یہ آگے کے لیے ایسا کر سکتا ہے کہ پھر اس سنسار میں دکھ سکھ سینے کے لیے یہ بار بار نہ جن میں اور نہ مرے اس کا ایک ہی ساتھ انسانتوں نے بتایا کہ تم نام لے کے اپنے مند کو اس میں لگاؤ دونوں وقت کا سمیں لے کے جب بھی تم چاہے تھوڑے سمیں کے لیے بیٹھو جروری نہیں کہ تم پابند بن کے بیٹھ جاؤ اگر بیٹھ بھی گئے اور مند تمہارا بھاگتا رہا کبھی کہیں کبھی کہیں بیچار کچھ کے کچھ آتے رہے نام دھیان کا ابھیاس کا یا سمن کا آپ نے لگایا بہانہ تو اس کا ہو جاتا ہے لیکن ایک آنت میں بیٹھ کے بھی چنتن دوسری چیزوں کا کئی کاروبار کا کئی شنطان کا کہیں گھر مکان کا کہیں جائداد کا وہ سوچ بیچاروں میں ہی کھوئے رہتے ہوں نہیں جب بھی دھیان کے لیے ابھیاس کے لیے بیٹھتے ہو تو سمادھی تمہاری نر وکلا پونی چاہیے اس میں جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی سوچ ہیں سب کو ایک طرف تیاک کے صرف ایک آگرتہ کر کے دیکھو وہ اگر تم نے دو پل کے لیے بھی ایک آگرتہ کری تو پھر دھیرے دھیرے اس رس کا اس آنند کا پتہ لگے گا اور من کا کھچاو اوپر کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا اندریوں سے یہ بندن مقتضب ہوگا کہ یہ بہت آہستہ آہستہ سوچ جانا پڑے گا نہ تو اس میں طاقت لگانی اس میں سیم کی ضرورت پڑے گی سیم جن جن کرو گئے دھیر یہ رکھو گے اور بہت سمجھ کے ساتھ اپنے وچاروں کو ستگرو کے وچاروں میں جوڑ دو گے جب تک ہم اپنے ہی خیال میں ڈوبے رہیں گے اور گروہ کے بچن کی رہنمائی میں نہیں رہیں گے ان کی مریاداؤں کا پال نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے کہ یہ تھارت بات تو یہ ہے کہ جیو کا کلیان تو نام سے ہونا ہے باقی سنسار کے کام جو ہمارے نمیت ہے ہمیں کرنے چاہیے کرنے پڑیں گے اس میں کیا ہے کہ اگر ہم کسی کا اچھا کریں گے تو اس میں ہمیں اب بھی اچھائی ملے گی بڑائی ملے گی اس کا ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں لیکن دوسرے کو سکھ دینے سے ہمیں سکھ ملے گا جب ہمارے سریر کا سکھ ہوگا من کا سکھ ہوگا تو ہی ہم کوئی اچھا کام کر پائیں گے آپ کو اگر دنیا داری کے دوسرے بھے تکلیف آپ کو لگی رہیں گے من میں آپ اون ہی باتوں کی چنتہ رہے گی ایک آگرتہ نہیں بن سکتی اس لیے نربہ اور نشنک ہو کے بھکتی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہاری من کی بھوک ہے جو تمہاری تڑپنا ہے ترشنا ہے اس کو دیرے دیرے کابو کرو اور وہ کابو کس سے ہوگی گروہ کے بچن سے ہوگی گروہ سمیں سمیں پر سچنگوں کے دوارا جو ہمیں اپدیش کرتے ہیں انہی سے تو کابو ہوگی اس طرح سے وہ کابو ہو نہیں سکتے اپنی نرک پرکھ ہمیں کرنی ہے کہ جو میں کرتا ہوں کیا وہ صحیح کر رہا ہوں جو کروں گا اس کا پرینام مجھے ہی بھوگنا ہے اگر یہ ہے تو اس کا برا پرینام ہے دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ہوتے ہوئے جب دیکھو گے لاغو اپنے آپ پر کر کے دیکھو جس کے دل میں دیا نہیں ہے پریم نہیں ہے سردہ نہیں ہے وشواس نہیں ہے وہ بھکتی کے مارک میں کامیاب بھی نہیں ہے ایک گروہ کا یقین کر کے ایک آسرہ ایک وشواس اور ایک کی درڑ سردہ جبن میں پکا لوگے تو یوں سمجھو کہ تمہارا سب کچھ تمہارے اندر میں ہی سمایا ہوا ہے جس برکار سے ایک چھوٹا سا بیز دیکھو اس بیز کے اندر پیڑ کا تنا بھی پھل بھی پتے بھی ٹینی بھی سب ہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں سب ہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں لیکن ہے کیا وہ گپت ہے اسی برکار سے وہ طاقت بھی وہ پرماتما بھی ہمارے اندر اسی برکار سے گپت بوڈی میں چھپی ہوئا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کب ہوگا جب اندر میں جائیں گے اندر میں نو دروازوں کے یہ جو دس اندریہ ہیں پانچ کرمیندری اور پانچ گیان اندری اگر ان میں تو ڈوبے رہیں گے تو وہ رس ہمیں نہیں مل سکتا جو سبد کارہ سنینا چاہتے ہو تو من سے بچن سے اور کرم سے تینوں پرکار سے پاک ساب اور پویتر ہونا پڑے گا ساستروں میں کہا کہ من سا وچا کرمنا دکھ کا ہوں مت دے ایتی رہنی جو رہر وہ اس سبد رس لے اگر سبد کارس لینا چاہتے ہو تو اس سنسار میں دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں بھلے بھی ہیں برے بھی ہیں یہاں ہر پرکار کی چیزیں ہیں لیکن ایک سمنوے بنانا پڑے گا سمنوے کیسے بنانا پڑے گا راستہ بیچ کا نکالنا پڑے گا زمیدار کی دو بیٹیاں تھی ایک کی اس نے سادھی کی عام قواود میں تو ہم یہ بات سنتے تھے کہ ایک کی سادھی تو کمار کے لڑکے سے کر دی اور ایک کی سادھی اس نے زمیدار مالی کے لڑکے سے کر دی تو ایک آدمی دو جاتھی میں تو سادھی نہیں کر سکتا نا لیکن ان کے پیسے الگ تھے ایک ان میں کمار کا کام کرتا تھا اور ایک پیڑ پو دے لگانے کا کام کرتا تھا مالی کا جاتھی ایک ہی تھی اس کی دو بیٹیاں تھی انہیں دو ایک کی سادھی کی وہ کمار کا برطن بنانے کا کام کرتا تھا اور دوسرے کی سادھی کی وہ پیڑ پو دے لگانے کا مالی کا کام کرتا تھا سادھی کرنے کے کچھ دن کے بعد اس کی پتنی کہنے لگی کہ بیٹیوں کی کم سے کم کسل اکشیم پوچھ کے آؤ سادھی کرنے بعد ان کی ہم نے کوئی خبر نہیں لی کیا حال ہے وہ کہنے لگیا ٹھیک ہے میں پوچھ کے آؤں گا کچھ دن کے بعد وہ آدمی گیا پہلے بڑی لڑکی کے پاس گیا وہ برطن بنانے والے کے گھر میں سادھی کی تھی وہاں جا کے کہنے لگیا کہ بیٹی کیا حال ہے کہنے لگی پتا جی حال تو ٹھیک ٹھیک ہے لیکن آقاس میں دیکھتے ہیں کہ بادر وغیرہ ہیں اگر باریس ہوگی تو بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ برطن بڑا رکھے ہیں سب مٹی کے برطن ہیں اگر آوہ لگائیں گے باریس ہوگی تو پکیں گے نہیں اوپر سے ہو جائیں کچھ ساری میں نت بیکار چلی جائے گی اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا دوسری کے پاس گیا اس کے بعد جا کے کہنے لگیا بیٹی کیا حال ہے وہ ماری کے گھر میں کا کام کرتا تھا اس کے گھر میں تھی بلے پتا جی بادر کرتا ہے لیکن اس بار باریس نہیں ہو رہی بڑے دکھ کی بات ہے اگر باریس نہیں ہوئی تو بڑی مشکل ہوگی اور باریس نہیں ہوئی تو بہت مشکل ہمارا دو سب کچھ بیکار چلا جائے گا پھڑوں کے پودے ہیں سب سوک جائیں گے ہماری دو پیداوار ہی نہیں ہوگی اور وہ بیچارہ چنتہ میں ہو گیا لڑکی دونوں ہی میری ہیں اگر باریس ہوتی ہے تو ایک گئی اگر نہیں ہوتی ہے تو دوسری ایک کی بربادی ضرور ہونی ہے لیکن سوستے سوستے اس کے اکل میں آئی دونوں لڑکیوں کو بلا لیا اور دونوں لڑکیوں کو بلا کے یہ سمند میں ہے جو انسان چنتن کرتا ہے مالک اس کو راستہ دیتا ہے جو چنتن نہیں کرتا اس کو راستہ نہیں ملتا تو بچپن میں ہم نے تو یہی بات اتنی سنی تھی کہ وہ جا کے کرنے لے گیا اس کی پتنی بولی کہ میں اس اور نہیں لے جاؤں گا لیکن میں تو جو پرانی سنتا تھا وہ بتاؤں گا تو اس کی پتنی بولی کیا حال لڑکیوں کا بولا کہ حال خراب بولا کیسے بولا ایک لڑکی مرے گی بولا کون سی بولا یہ نہیں پتا بولا کیوں کہ بولا باریس تو ہوگی تو تو برطن ملانے والی مرے گی نہ باریس اور باریس نہیں ہوئی تو بولا کہ جو ماری کی ہے وہ مرے گی بولا مسکر لیکن یہ بات نہیں تھی وہ آدمی وہ سوچ سمجھ بڑا تھا اس نے سمجھ کے وہیں دونوں بیٹیوں کو بلا لیا تھا اور دونوں بیٹیوں کو بلا کے کرنے لگے بیٹی ایک بات بتاؤں آپ کو بولے ہاں پتا جی بولا کہ تمہاری دونوں کی وندی بات ہیں ایک کہتی ہے باریس ہوگی تو میں برباد ہوئی دوسری کہتی ہے باریس نہیں ہوئی تو میں برباد ہوئی بولا کہ میری بات سنو بولے کہ بتاؤ پتا جی جو آپ کہوگے وہ کر لیں گے بولا کرنا کرنا نہ میرے بس میں نہ تمہارے بس میں جو بس میں ہے کرنے لائق وہ میں آپ کو اقدیش کر کے کہتا ہوں وہ کر لینا بولی کہ آپ جو کہو گے وہی کر لیں گے تو کہنے لگے کہ ایسا کرنا کہ اگر بارس ہو جائے تو جس کے پاس فصل پھر زیادہ ہوں وہ آدھا اس کو دے دینا اور اگر بارس نہیں ہوتی ہے تو جو تیرے برتن اچھے پک جائے یاد یہ کمائی تو اس کو دے دینا تم میں سے کوئی نہیں مرے گی دونوں کے دونوں بج جاؤ گے تو پریمیو ایک سمنوے سمنوے کرنا کیا ہوتا ہے کہ سنسار میں دونوں پرکار کے ورودہ بھاس ہیں ہر پرکار کی چیزیں یہاں آپ کو ملیں گی اچھائی کے ساتھ برائی جڑی ہوئی ہے پاپ کے ساتھ پنے جڑا ہوا ہے لاپ کے ساتھ ہانی جڑی ہوئی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ برے بھی ہیں لیکن کوئی بات نہیں کہ ان کے ساتھ میں مل کے اچھے چنتن سے اپنے وچار سے بدھی سے ویویک سے کام لے کے چلو گے تو تم کسی کا برا بھی نہیں کرو گے اور اپنے ادیسے میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے